آج جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوئے اس میں شروع کی جو پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ تھی اس کے اندر تو کافی تعریفیں چل رہی تھی لیکن لگتا ہے ان تعریفوں کو کسی بھی طریقے سے آپوزیشن ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس آپوزیشن تو ووک آؤٹ کر گئی اس کے بعد خاجہ آصف صاحب نے راجہ پرویز اشرف صاحب نے مشاہداللہ خان صاحب نے بہار آ کے پریس بریفنگ بھی کی یعنی کیا آج کا پارلیمانی مشترکہ جو اجلاس تھا وہ دو سال مکمل کرنے پر یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپوزیشن کو بھی ساتھ ملایا جاتا معاملات کو خوش اسلوبی سے اور ہمہہنگی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جاتی یہ زیادہ بہتر سیلیبریشن ہوتی یا آج جو مشترکہ اجلاس تھا یہ بہتر سیلیبریشن تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نی کا دو تین چیزیں اس بات سے اگر آپ دیکھیں اس بات پر ڈسکس کرنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک چیز ہوتی ہے انجمن ستائش باہمی وہ کیا ہوتا ہے وہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسروں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسروں کی وہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی کہ لگتا ہے کہ اس سے اچھا کام تو کسی نے کیا ہی نہیں اس سے اچھے لوگ ہی کوئی نہیں ہیں تو یہ آج کیا جو جلاس تھا اگر آپ اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ انجمن ستائش باہمی تھا جس پہ دو سال کی کارگردگی جو کہ اپوزیشن کے مطابق بلکل ہے ہی کوئی نہیں لیکن یہ وہ بیان کی گئی اور سب کو جیسے لگا کہ جیسے ملک میں دودھ اور شہد کی نیرمینہ شروع ہو گئی اور حالات کمال ہو گئی یعنی راوی نے سب کو چین ہی لکھ دیا لیکن اگر ہم حکومتی پروسپیکٹس سے دیکھیں تو یہ اس کے بالکل مختلف ہے حکومت کا موقف یہ ہے کہ جناب ہم نے یہ دو سال جو کی ہیں کوویڈ کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو حالات تھے جس طرح سے ہمیں یہ ملک ملا تھا جس طرح سے حکومت یہ میں ملی تھی اس وقت حالات اتنے حراب تھے ملک تقریبا دیوالیا ہونے کو تھا تو ہم نے تو ان دو سالوں میں کمال موجزات کر دی ہیں ایسا کر دیا کہ جیسے ہمارے علاوہ کوئی ہوتا تو شاید ملک اب تک خدا نہ ہاستا خدا نہ ہاستا کرزوں پر بوجھ دلے ڈوب گیا ہوتا اب یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں نا تو اس میں میں بطور ایک جنرلسٹ کے ایک فالور آف پولیٹکس کے یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ ان دونوں موقف کو ایک طرف رکھ دیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم واقعی جو جمہوریت پسند بدھتے ہیں جمہوریت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم میں اتنا بھی عوصلہ نہیں کہ اپوزیشن حکومت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے حکومت اپوزیشن کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جھوٹ کے بنیاد پر سیاست کی جا رہی ہے حکومت ہمیں ایسے سہانے خوام دکھا کے زندہ رکھنا چاہتی ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہیں کہ جناب واہ 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 عمران خان صاحب کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت نے تو وہ کر دیا جو پچھلے تیتر چوتر سال میں نہیں ہو سکا تھا اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں ان دو سالوں میں وہ سیاہ ترین دور تھا جس کا تو شاید مارشاللہ میں بھی وہ علاق نہیں تھے جو اس یہ موریہ قومت دیتا ہے تو یہ ساری جنگوں کی یہاں دونوں اطراف کو اپنی کچھ انہ چھوڑنی پڑے گی اور بیچ میں آ کر ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سائیڈز تیار نہیں ہے اگر مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے فورن ڈیگنیٹریز بیٹھے ہیں ایسے میں اپوزیشن آپ کی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے اپوزیشن کے مین لیڈران باہر سالے جاتے ہیں تو یہ امیج کیا دیتا ہے بلکہ یہ تو ایک صرف حکومت کا اجلاس رہ جائے گا یہ معاملہ ہم کب سلجتاوہ دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ معاملہ نہیں سلجے گا مجھے اس حکومت کا تو نہیں پتا لیکن اس میں میں آپ سے بیٹھ کر سکتا ہوں کہ آپ کی اور میری زندگی میں تو یہ مسئلہ نہیں سلجے گا کم از کم آپ کی اور میری زندگی میں تو ہماری حکومت اور اپوزیشن کا رویہ ایسی طرح سے رہے گا کیونکہ یہاں سیاست عوام کے لیے نہیں کی جا رہی یہاں بھی سیاست عوام کے نام پہ کی جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ دشمنیوی عوام سے ہی بڑھتی رج جاتی ہے اور ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے عوام کو نقصان ہو لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بہت اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ پچپنٹ روپے کلو بکنے والی چینی جب سو روپے بڑھ جائے سو روپے کی ہو جائے گی تو اس پہ کیا کہیں گے جب چودہ سو روپے سرکاری ریٹ مقرر کیا جائے گندم کافی من اور وہ بزار میں بائیس سو روپے فی من ملے تو پھر آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ آپ یہ کہیں گے نہیں ہم نے بہت اچھا کر دیا ہے یہ بنیادی چیزیں جب آپ کی ہون یہ آٹا کا سکینڈل آ جائے چینی کا سکینڈل آ جائے دوسری ساری چیزیں ہو جائے پھر دو سال جب آپ سب سے بنیادی دور پہ یہ دعویٰ کر کے آئے تھے آپ نے ہم سب کو یہ خواب دکھایا تھا کہ میں کرپشن کو ختم کر دوں گا میں ان کے حلق سے لوٹی ہوئی طولت واپس لوں گا آپ ان دو سالوں میں مجھے یہ بتا دیں کہ کسی سیاستدان سے ہوا وہ نواز شریف ہوں ہوا وہ شباز شریف ہوں ہوا وہ بلاول بٹو زرداری ہوں یا ان کے والد محترم آصف علی زرداری ہوں یا کوئی بھی ہو کسی بھی سیاستدان سے اگر تو آپ نے ایک روپیہ بھی واپس لے لیا ہے تو ہمیں بتائیں ہم اٹھ کے تمام لوگ آپ کی تاریخ میں نہ صرف تعلیم بجائیں گے بلکہ کہیں گے کہ جناب آپ نے کمال کر دیا لیکن اگر آپ کسی سے نہ دو پیسہ برامت کر سکے نہ آپ کسی کو سزا دلوا سکے نہ آپ خلا ٹھیک کر سکے غریب کی زندگی مشکل سے مشکل ہو جاتے ہیں